ایکسرسائز 4.6 میں ہمارے پاس فرس قسن ہے کہ ہمیں ہارمونک سیریز کی فرس 3 ٹرمز گیون ہے اور 9 ٹرمز ہم کو معلوم کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ H1 1x2, H2 1x5 اور اسی طریقے سے H3 1x8 ہے اور ہمیں رول نمبر 9 پہ جو ویلیو ہے H9 وہ معلوم کرنی ہے اب اگر ہم اس کا corresponding arithmetic sequence لکھیں تو 1x2 کا reciprocal 2 اس طریقے سے 1x5 کا reciprocal 5 1x8 کا reciprocal 8 اور اگر ہم یہاں پہ A9 کی ویلیو معلوم کر لیں arithmetic sequence کے حساب سے تو اس کا reciprocal لے کر ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے AN کا فارمولا جو ہے A plus N minus 1 into D اس کے اندر N کی ویلیو 9 put کرنے سے یہ بنے گا 9 minus 1 into D اور first time of the sequence ہمارے پاس یہاں پہ 2 ہے 9 minus 1 ہمارے پاس 7 ہے sorry 9 minus 1 8 اور D جو ہے وہ A2 minus A1 کے حساب سے 5 minus 2 3 ہو گیا جسے 9 کی ویلیو آتی ہے 2 plus 8 times 3 is 24 2 plus 24 is 26 لہذا A9 ہمارے پاس 26 ہو گیا اور اس کا جو corresponding ہمارے پاس arithmetic sequence کی جو corresponding harmonic sequence کی term ہے وہ بنے گی 1 upon 26 question number 1 کے 3rd part میں ہم کو harmonic series کی کچھ terms given ہیں تو اگر میں ان کو label کر لوں H1 تو 5 times 3 is 15 15 plus 2 17 17 by 3 H2 اگر میں لکھوں تو 5 times 3 is 15 15 H2 کی ویلیو مارے پاس آگے 5 times 3 is 15 15 plus 2 17 17 by 5 اور ہمیں H8 کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے دمیں اس کا corresponding arithmetic sequence لکھ لیتے ہیں 17 by 3 کا reciprocal ہوگا 3 by 17 اور H2 کا reciprocal ہوگا 5 by 17 اس طریقے سے ہم کو A8 معلوم کرنا ہے اور A8 معلوم کرنی خاطر ہم arithmetic sequence کا جو فارمولہ ہے اس کو apply کرتے ہیں A plus N minus 1 to D اور اس میں میں A کی ویلیو جب 8 put کرتا ہوں تو یہ بنے گا first time of the sequence is 3 by 17 N کی ویلیو 8 اور D کی ویلیو معلوم کرنی خاطر پہلے میں A2 minus 1 کر دیتا ہوں کیونکہ fraction ہے لہٰذا direct معلوم کرنا مشکل ہوگا تو 5 by 17 minus 3 by 17 سے ہمارا answer آجاتا ہے 5 minus 3 2 تو 2 by 17 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری equation ہے 1 becomes A8 is equal to 3 by 17 plus 8 minus 1 7 اور D کی ویلیو ہم نے نکالی ہے 2 by 17 اب ہم یہاں پہ 17 LC ملے سکتے ہیں 3 as it is 7 times 2 is 14 3 plus 14 is 17 17 by 17 جو کہ 1 کے برابر ہے اس کا جو corresponding harmonic term بنے گی 1 کا reciprocal جو کہ 1 ہی ہوتا ہے تو یہی اس کی corresponding harmonic sequence کی term بن گئی question number 2 میں ہے ہمارے پاس کہ harmonic progression جس کی ہم کو 3 terms given ہے مزید اس کی 5 terms معلوم کرنی ہے تو اس میں میرے پاس جو first term ہے وہ 1 by 3 second term 1 اور third term میرے پاس minus 1 ہے اگر میں اس کا corresponding arithmetic sequence معلوم کروں تو 1 by 3 کا reciprocal 3 1 کا reciprocal 1 اور minus 1 کا reciprocal minus 1 ہی ہوگا اس کے مدد سے اگر مجھے common difference معلوم کرنا ہے تو وہ ہوگا a2 minus a1 تو a2 minus a1 کے حساب سے 1 minus 3 ہمارے پاس answer آگیا minus 2 اب ہمیں پتا ہے کہ common difference جیسے ہم add کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس next terms آتی جاتی ہیں تو a4 اگر مجھے معلوم کرنا ہے تو minus 1 میں minus 2 add کرنے سے میرے پاس next term آئے گی جو کہ minus 3 ہے اسی طریقے سے a5 جا ہے وہ minus 3 میں minus 2 add کرنے سے آئے گی جو کہ minus 5 بنے گا a6 میرے پاس minus 5 میں minus 2 add کرنے سے یعنی کہ minus 7 and so on لہٰذا اس کی جو corresponding ہمارے پاس harmonic terms بنتی ہیں h4 بنے گا جیسے یہاں پہ a4 minus 3 ہے تو اس کا reciprocal minus 1 by 3 تو ہم نے sine چین نہیں کرنا value کا reciprocal لینا ہے اسی طریقے سے h5 جب ہم لکھیں گے تو minus 5 کا reciprocal multiplicative inverse جو ہے وہ minus 1 by 5 sine نہیں کرنا value کو چینج کرنا ہے اور اسی طریقے سے h6 ہمارے پاس جو ہے minus 1 by 7 اور یوں یہ سلسلہ چلتا جائے گا تو جتنی بھی terms ہم کا معلوم کرنی ہے تو ہم مزید دو term bc method سے لگ سکتے ہیں question number 3 میں ہے second term of harmonic sequence is 1 by 2 and fifth term of harmonic sequence is minus 1 by 4 تو ہم نے 12 term of harmonic sequence معلوم کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس کا corresponding arithmetic terms بنتی ہیں وہ لکھتے ہیں a2 بنے گا 2 1 by 2 ka reciprocal تو ان کی مدد سے پہلے میں a12 معلوم کروں گا اور اس کا reciprocal لے کے میں یہاں پہ لکھ دوں گا تو ہمارے پاس جو anatom کا formula ہے a plus n minus 1 into d اس میں اگر میں a2 put کروں تو میرے پاس بنتا ہے a plus 2 minus 1 into d a2 کی value ہے ہمارے پاس 2 1 کے برابر تو a plus d یہ ہماری a equation ہو گئی اور اگر میں یہاں پہ a5 put کرتا ہوں تو a plus 5 minus 1 into d اور a5 کی value ہمارے پاس minus 4 so a plus 5 minus 1 4 d یہ ہمارے پاس equation 2 ہو گئی equation 1 اور 2 کی مدد سے میں a d کی جو پہلی equation ہے 2 a plus d اس کو میں اوپر لکھ لیتا ہوں اور جو دوسری equation ہے minus 4 is equal to a plus 4 d اس کو نیچے لکھ دیتا ہوں اوپر کی equation سے میں نیچے کی equation minus کروں تو مجھے سائن چینج کرنے پڑیں گے plus اور minus ایک دوسرے سے cancel ہو جائے جیسے ہمارے پاس 2 plus 4 6 اور d minus 4 d minus 3 d آگیا تو 6 over minus 3 جب ہمارے پاس d کی value آ جائے گی تو d کی value ہمارے پاس بنی 6 by minus 3 is minus 2 اب یہ d کی value ہم کسی equation میں 1 میں put کر سکتے ہیں تا کہ a کی value ملے تو let's put it in equation 1 2 is equal to a plus d کی وجہ میں یہاں پہ minus 2 put کرتا ہوں جس a بنے 2 is equal to a minus 2 اس minus 2 کو میں equation کے دوسرے طرف لے کر آتا ہوں جس a کی value بنے 2 plus 2 4 ہمارے پاس d اور a دونوں کر سکتے ہیں a 12 معلوم کرنی خاطر a plus 12 minus 1 into d یہ ہمارے پاس جو arithmetic sequence کا anatom کا formula ہے اس میں ہم value put کر رہے ہیں a کی value 4 12 minus 1 11 اور d کی value ہمارے پاس minus 2 تو یہ بنے گا 4 اور 11 into minus 2 minus 22 جس answer آگیا minus 18 لہٰذا اس کی جو corresponding harmonic term ہوگی وہ ہوگی minus 1 by 18 تو sign change نہیں کرنا value کا ایسی پروکر لے لینا question number 4 میں ہمیں arithmetic mean geometric mean اور harmonic mean معلوم کرنا ہے اور پھر ہم نے proof کرنا ہے کہ a اور h کا جو product ہے وہ g square کے برابر ہے تو یہاں جو دو values given ہیں ان میں سے ایک کو میں a لے لیتا ہوں اور دوسرے کو میں b لے لیتا ہوں اب ہمارے پاس a اور b جو value ہے اس کو اگر میں arithmetic mean کے formula میں put کروں جو کہ a plus b divide by 2 اس کے حساب سے x plus y plus x minus y divide by 2 plus y اور minus y دوسرے cancel کر جائیں جس سے a کی value ہمارے پاس آجائی 2x divide by 2 اور cancellation سے ہمارے پاس x آتا ہے اس طریقے سے اگر میں harmonic mean کی value نکال ہوں تو اس کا ہمارے پاس formula ہے 2ab over a plus b اس کے اندر values کی putting سے ہمارے پاس x minus y divided by a plus b sorry x plus y اور x minus y اور اس کو simplify کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے 2 into x square minus y square نیچے plus y minus y cancel کر دے x plus x 2x 2 2 2 کو cancel کر دے گا تو ہمارے پاس answer آگیا x square minus y square divided by x اور جو تیسری ویلی ان کا معلوم کرنی ہے وہ geometric mean ہے geometric mean کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے a b under root تو ہمارے پاس a کی value ہے x plus y b کی value x minus y اور ان دونوں کا formula کے ذریعے سے معلوم کر سکتے x square minus y square اب ہمارے پاس جو formula a multiplied by h is equal to g square اس کی left hand side کے لیے a multiplied by h میں اگر ہمارے values کی putting کروں تو a کی value ہے ہمارے پاس x or h x square minus y square divided by x x x کو cancel کر دیگا جس سے answer آئے x square minus y square اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو right hand side ہے اگر میں اس کو work out کروں تو right hand side ہے g square یعنی x square minus y square under root کا اگر میں square لے لوں تو square اس کی root کو cancel کر دیگا جس سے answer آتا x square minus y square تو اگر ہم دونوں answers کو compare کریں تو left hand side اور right hand side آپ میں equal آتی ہے question number five میں ہمارے پاس ہے for what value of n a n plus 1 plus b power n plus 1 upon n plus b is harmonic mean between n b تو ہمیں پتہ ہے کہ harmonic mean کا formula ہوتا ہے 2 a b over a plus b لیکن جو given harmonic mean ہے وہ a power n plus 1 plus b power n plus 1 over n plus b n b power n تو اس value کو 2 a b اور a plus b equal لے لیتے ہیں اور اس کو equal لینے سے اب ہمارے پاس n کی value کو معلوم کرنے ہاتھ cross multiply کر لیتے ہیں a power n plus 1 plus b power n plus 1 into a plus b اور یہاں پہ جو 2 a b ہے اس کو میں a power n plus b power n کے ساتھ multiply کر دیتا ہوں یعنی cross multiply ہم step کرتے ہیں a power n plus 1 جب a k multiply کریں گے to a power n plus 2 ہو جائے گا جنکہ n plus 1 اور here 1 دونوں کو add 2 and plus 2 and a power n plus 1 1 b سے multiply کریں گے to a power n plus 1 into b اسی طریقے سے b power n plus 1 کو a multiply کریں گے to b power n plus 1 into a اور b power n plus 1 کو b s multiply کریں گے to b power n plus 2 اب 2 a b کو jab a power n کے ساتھ multiply کرتا ہوں تو یہ بنے گا 2 a power n plus 1 into b اور اس کو اس کے ساتھ multiply کرتا ہوں تو 2 a b power n plus 1 یہاں پہ b power 1 ہے یہاں b power n ہے دونوں کو add کرنے سے b power n plus 1 ہمارے پاس جو like terms ہیں تو یہ 2 a power n plus 1 b power n plus 1 a یہ دونوں بھی آپس میں like terms ہیں تو ان کو گر میں کٹھا کروں تو a power n plus 2 plus b power n plus 2 is equal to 2 a power n plus 1 b اور اس کے پاس جب میں یہ ویلیو لے کے جاتا ہوں تو minus a power n plus 1 b اور اس طرح سے جاتا ہوں تو minus b power n plus 1 a to b power n plus 1 ویسے یہاں پہ a بعد میں ہے لیکن میں اس کو پہلے لکھوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد کا جو ہمارے پاس step ہے اس میں a power n plus 2 plus b power n plus 2 اور یہ دونوں چونکہ ہمارے 1 سے 1 آگیا تو a power n plus 1 into b اور یہاں پہ بھی 2 minus 1 سے a b power n plus 1 اب میں یہاں پہ a power n plus 2 کو یہاں پہ لکھے a power n plus 1 b کے ساتھ combine کر دیتا ہوں ان کے ان دونوں کا پیر بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان plus 2 ان دونوں میں a power n plus 1 common لے سکتا ہوں تو اگر n plus 2 سے n plus 1 common لے لیں تو صرف 1 بچ جائے گا a power 1 وہ لکھنے کی زود نہیں یہاں پہ دوسری time b بچ جائے گا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی b power n plus 1 اگر ہم common لے لیں تو ہمارے پاس bracket کے اندر a minus b رہ جائے گا a minus b چونکہ bracket کے دونوں سائٹ پر ہے ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ cancel کر سکتے ہیں جس سے ہمارے پاس بن گیا a power n plus 1 over b power n plus 1 is equal to 1 dividing both sides by b power n plus 1 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a by b power n plus 1 is equal to 1 دونوں کی power کو اگر میں combine کر دوں لیکن کوئی value جب 1 کے برابر کب ہوتے جب اس پاور 0 کے برابر ہو تو therefore n plus 1 کو 0 کے ساتھ compare کریں تو n کی value ہمارے پاس minus 1 آجائے گی question number 5 میں ہمارے پاس 12 and 48 ان کے بیچ میں ہم نے 2 harmonic means ہیں وہ insight کرنے تو role number 1 پہ ہمارے پاس 12 role number 2 اور 3 پہ جو values آئیں گی وہ ہم کو find کرنی ہے اور اس کے بعد 48 ہے اس کا role number 4 بنے گا تو اس کی اگر میں corresponding arithmetic sequence لکھوں تو میرے پاس بنے گا 1 by 12 a 2 یہ بھی مجھے find کرنا ہے a 3 یہ مجھے find کرنا ہے اور a 4 ہو جائے 1 by 48 تو جو ہمارے پاس arithmetic سیکوینس کا n term کا فارمولا ہے a n is equal to a plus n minus 1 into d اس فارمولے میں جب میں last term a 4 put کرتا ہوں تو میں اس کے مجھے d کی value نکال سکتا ہوں to a 4 is equal to a plus 4 minus 1 into d اور اس کی value ہے 1 by 48 a کی value ہے میرے پاس 1 by 12 4 minus 1 3 کے equal ہو گیا تو 3 d اب 1 by 12 کو میں equation کے دوسرے فلے کر جاتا ہوں so 1 by 48 minus 1 by 12 is equal to 3 d simplify کرنے سے ہمارے پاس یہ بنے گا 48 lcm اور 1 4 48 1 1 سے multiply ہو جائے گا 12 4 48 is equal to 3 d اور simplify کر کے ہمارے پاس آتا ہے minus 3 upon 48 is equal to 3 d 3 کو 3 کے ساتھ cancel کر دیتے ہیں دو d کی value ہمارے پاس آگے minus 1 by 48 اب اس value کو جب ہمیں 1 کے اندر add کریں گے تو a2 کی value آئے گی a2 is equal to a plus d یعنی 1 by 12 plus minus 1 by 48 اس سے میرے پاس 48 lcm ہو گیا 12 4 48 plus minus 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 1 3 by 48 اور 1 by 16 کیونکہ 3 times 16 is 48 اس ی طریقے سے a3 کی value اگر میں معلوم کروں تو a2 میں d add کرنے سے d ہم جیسے add کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس next terms آتی جاتی ہیں میں یہاں پہ a2 کی value جو 1 by 16 ہے اس میں جب d add کرتا ہوں تو minus 1 by 48 دیکھتا پھر میرے پاس 48 lcm 16 3 48 plus minus 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 1 تو 2 upon 48 جس سے ہمارے پاس answer آئے گا 1 by 24 تو a2 اور 3 کی value جو ہمارے پاس آئی ہے ان کی مدد سے ہم h2 کی value نکال سکتے ہیں 1 by 16 کا reciprocal 16 اور 1 by 24 reciprocal 24 تو ہمارے پاس جو دو required harmonic means سے وہ 16 اور 24 آگئے question number 7 میں ہمارے پاس ہے کہ 7 by 3 جو کہ first term ہے ہمارے پاس harmonic کی اس کے بعد ہمیں 4 harmonic means تو 4 question mark میں لگا دیتا ہوں معلوم کرنے ان کو اگر میں roll number sign کروں تو h2 h3 h4 اور h5 یہ ہم کو معلوم کرنے ہیں اور اس کے بعد جو 7 by 11 ہے اس کا roll number ہو جائے گا 6 تو ان کی corresponding رننگ اگر میں arithmetic terms لکھوں تو a1 میرے پاس 3 by 7 جو کہ 7 by 3 کا reciprocal ہے تو مجھے a2 معلوم کرنا ہے a3 معلوم کرنا ہے a4 معلوم کرنا ہے a5 معلوم کرنا ہے اور a6 جو ہے وہ میرے پاس 7 by 11 کے reciprocal سے 11 by 7 جو last time ہوتی ہے اس کی مطل سے ہم d کی value معلوم کرتے ہوتے ہیں تو a n is equal to a plus n minus 1 into d تو میں یہاں پہ n کی بھی 6 foot کر دیتا ہوں a plus 6 minus 1 into d a6 کی value ہمارے پاس 11 by 7 اور a کی value ہمارے پاس 3 by 7 6 minus 1 سے ہمارے پاس 5 آتا ہے تو 3 by 7 کو میں 11 by 7 کے پاس لگی جاتا ہوں اس سے میرے پاس 11 minus 3 سے آتا ہے 8 تو 8 by 7 اور 5 کو میں اس طرف لے کر رہا ہوں تو 1 by 5 لہذا d کی value 8 upon 7 times 5 is 35 d کی value ہم جیسے ان terms میں add کرتے جائیں گے ہمارے پاس next terms آتی جائیں گی تو a 2 میرے پاس ہوگا 5 جو d کی value 35 ہمارا l 7 times 5 is 35 5 times is 15 15 plus 8 جو 23 upon 35 بنتا ہے اسی طریقے سے جب میں a3 نکال ہوں گا تو وہ بنے گا a2 plus d اور 2 کی value ہے 23 upon 35 d کی value ہے 8 upon 35 ان دونوں کو add کرنے سے 23 plus 8 31 upon 35 اس طریقے سے جب میں a4 نکال گا تو a4 a3 plus d a3 کی value ہے ہمارے پاس 31 by 35 plus اس میں d کی value جو کے میرے پاس ہے 8 upon 35 یہ add کر دوں گا اس سے میرے پاس آئے گا 39 by 35 اور a5 میرے پاس جو ہے وہ a4 plus d کے حساب سے a4 کی value ہے 39 by 35 plus d کی value 8 by 35 تو 39 اور 8 کو اگر میٹ کریں تو 47 upon 35 تو یہ ہم نے وہ جو ہماری required arithmetic means تھے وہ تو نکال لیے لیکن harmonic mean جو ان کے corresponding ہے وہ نہیں نکال لے تو h2 کی value 23 by 35 کا جو reciprocal بنتا ہے 35 by 23 اس طریقے سے h3 کی value جو ہے ہو آئے گی a3 کی value کا alert 35 by 31 اس طریقے سے h4 کی value آئے گی 39 by 35 calcium 35 upon 39 اور h5 کی value آئے گی 47 by 35 color 35 by 47 تو یہ ہمارا required answers ہو گئے question number 8 میں ہمارے پاس ہے کہ geometric mean جس کی value ہوتی ہے under root a b اس کا arithmetic mean جس کی value ہوتی ہے a plus b divided by 2 harmonic mean جس کی value ہوتی ہے 2 a b over a plus b ان کے بیچ میں relationship establish کرنا ہے اور geometric کا square ہے وہ arithmetic اور harmonic کے product کے برابر ہے یا دوسر الفاظ میں ہمیں proof کرنا ہے کہ g square جو ہے وہ a cross h کے برابر ہے تو g a اور h کی اگر میں g square کی value نکال لوں گا تو یہ بنے گا a b under root کا square جس سے a b بن جائے گا a اور h کو multiply کروں گا تو a plus b divide by 2 اور h کی value 2 a b over a plus b ان کا product لینا پڑے گا a plus b a plus b کو cancel کر دے گا تو یہاں سے بھی ہمارے پاس a b آ گیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ result 1 اور 2 سے ہم بہ آسانی لکھ سکتے ہیں کہ g square جو ہے وہ a into h کے برابر ہے یعنی کہ geometric mean کا square ہے وہ arithmetic اور harmonic کے product کے برابر ہے question number 9 میں ہم given ہے harmonic میں جس کی value 2 a b over a plus b ہوتی ہے وہ 6 کے equal given ہے تو یہ دو equations ہم کو given ہے اگر میں a اور b کی value معلوم کرنا چاہتا ہوں تو میں پہلے 1 اور 2 کا multiply کر دیتا ہوں so a plus b divided by 2 multiplied by 2 a b over a plus b is equal to 8 times 6 is 48 2 is 2 کو cancel کر دے a plus b کو cancel کر دے a b ki value ہمارے پاس 48 آگئی اس کو equation number 3 کر دیتے تو یہ b اور b میں quadratic ہے اور from 1 ہمارے پاس a plus b کی value بنتی ہے 2 8 are 16 یہاں سے اگر میں a کی value نکال ہوں تو 16 minus b بن جائے گا اس کو میں put کر دیتا ہوں put in 3 کیونکہ منشل linear سے value اٹھا کے quadratic میں put کرتے ہوتے ہیں تو a کی بجائے 16 minus b اور یہ والا b as it is equal to 48 اب اس کا اگر میں میٹم بریک کر لوں پہل اس کو standard form میں لکھتا ہیں 16 b minus b square is equal to 48 0 b square minus 16 b plus 48 اور اس کے اگر ہم فیکٹر بنائیں تو 12 48 تو 0 b square minus 12 b minus 4 b plus 48 یہ جو ہمارے پاس 12 اور 4 ہے یہ middle term 16 کا break ہو گیا اس میں سے b common لے لیتے ہیں b minus 12 یہ سے minus 4 common لے لیتے b minus 12 0 is equal to b minus 12 اور b minus 4 تو یہ ہمارے پاس b ایک value 12 آگئی اور دوسری value 4 آگئی تو b 16 minus 12 4 اور اگر میں یہاں پہ b value 4 put دے گی corresponding value بنتے 12 تو 4 اور 12 چاہے وہ ہمارا required pair ہے question number 10 میں ہم کو given ہے کہ harmonic mean جس کی value 2 a b over a plus b ہوتی ہے وہ 4 whole 4 by 5 to 4 times 5 is 20 20 plus 4 24 by 5 اگر ہم اس کو simplify کریں تو ہمارے پاس a plus b کی value ہو جائے 24 by 5 divided by 2 is 2 com equation کے اس طرف لے کر آئے 2 24 کو کاٹ کے 12 کر دے گا so 12 by 5 تو اس کو اگر میں question 1 کہہ دوں اور جو دوسری value مجھ given ہے وہ ہے پرابر ہے اس سے میرے پاس a b کی value آئے گی 36 اس کو میں question 2 کہہ دیتا ہوں تو یہاں سے میرے پاس a b کی value ہے 36 اس کو میں اٹھا کے 1 put کر دیتا ہوں put in 1 تو یہ بنی 36 over a plus b is equal to 12 by 5 تو cross multiply اگر ہم 12 into a plus b اور 5 multiply by 36 upon 12 is equal to a plus b تو 12 is 36 کو کاٹ کے 3 کر دیگا a plus b کی value میرے پاس 15 آگئی اور اس value کو یہ میرے پاس ایک linear value ہے اس سے میں اگر ایک value نکال ہوں 15 minus b اور اس کو میں put کر دیتا ہوں ایک ویشن ٹو میں جو کہ میرے پاس quadratic ہے تو a کی وجہ 15 minus b اس a کی وجہ ہم اس کی value put کر دی اور یہ سوسط والا b ہے و as it is اور right side 36 b as it is اور اس کو اگر ہم quadratic form میں لے کر رہیں تو 15 b minus b square is equal minus 15 b plus 36 تو 12 times 3 is 36 تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 20 square minus 12 b minus 3 b plus 36 یہ ہم نے middle term کا جب وہ break کر دیا یہاں سے b common b minus 12 یہاں سے minus 3 common b minus 12 0 is equal to b minus 12 and b minus 3 اس سے ہمارے پاس تو یہاں پہ اگر value put کریں a is equal to 15 minus b میں تو 15 minus 12 سے 3 آتا ہے اور 15 minus 3 سے 12 آتا ہے اس کے ملے 12 اور 3 جائے وہ ہمارا required appear ہے